اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین خاسم الجبار المبین والاک المدرکین ربی شہدائی والصدیقین تم السلاة والسلام على رسول اللہ النبی الامین سیدنا المعید بشیرنا المشدد نظیرنا المجدد المصطفى الامجد محمون الاحمد ابل قاسم محمد اللہ ما صلح محمد وعالی اہل بیته طیبین الطاهرین الَّذِينَ ذَهَبَ اللَّهُ وَنْقُمُوا رِجِ سَحْلَ الْبَيْتِ وَيَتَاحِرَحُمْ تَتِهِرًا اللہم صلح على محمد وعالی محمد وعالی محمد وعجل فرجل سیما بقید اللہ فیل رضی لعنت اللہ على آدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلح وسلم وزد وباری على صاحب دعوت النبوی والسولت الحیدریا والعصمت الفاتمیا والحلم الحسنیا والشجاة الحسینیا والعبادت السجادیا والمعاثر الباقریا والآثار الجعفریا والعلوم الكازمیا والحجج الرضاوی والجود التقوی والنقابت الناقوی والحیبت الاسکری اللہ حمد وعالی محمد وعجل فرجل سب ساتھ ملکے امام سمانہ کی سلامت کی دعا پڑیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد وعالی محمد وعجل فرجل اللہ حمد وعالی محمد وعجل فرجل اللہ حمد وعالی محمد وعجل فرجل امام باہد فقط کالاللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرکان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سکلت فی السماوات والارد لا تعطیہم الا بغتا حاضرین مجلی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری عزیز مائے بہنے قرآن مجید سورہ عراف کی آیت نمبر 187 187 نمبر کی آیت کو میں نے سرنامے کلام کرا دیا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے آسمان اور زمین کے رہنے والے تمام جنات انسان ملائکہ کے لیے سنگینی اور ہولناکی کے اعتبار سے بہت زیادہ بھاری ہے بہت زیادہ سنگین ہے اور یہ وہ قیامت ہے جو اچانک آنے والی ہے میری عزیز مائے بہنے مسلسل ہماری گفتگو جو ہے سورہ عراف کی اس آیت کی زیل میں قیامت کا دن اگر اتنا زیادہ بھاری ہے کہ جبرائیل جیسا معصوم ملک بھی جب قیامت کا نام سنے تو یا تو بے ہوش ہو جائے یا چہرے کا رنگ اڑ جائے اور یہ وہ قیامت کا دن ہے جو کب آئے گا تو امیر المومنین نے جواب دیا تھا کہ قیامت جو ہے وہ بہت زیادہ قریب ہے اگر قیامت سے چودہ سو سال پہلے اگر مولا نے کہا کہ بہت زیادہ قریب ہے تو آج ہم اس قیامت سے کتنے قریب آ چکے ہیں قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں کہ جن نشانیوں میں مسلسل ہم پانچ نشانیوں پر گفتبو کر رہے ہیں خروج دجال خروج سفیانی ظہور امام زمانہ علیہ السلام دعبت الارض کا ظاہر ہونا اور رجعت ایم معصومین علیہ السلام میری عزیز مائے بینے ہم نے ابتدائی مجلس میں دیکھا تھا خروج دجال کے بارے میں کہ دجال کا فتنہ کتنا سخت ہوگا جس سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا جب تک کہ چار چیزوں سے بچنے کی چار چیزوں سے پناہ کی خدا سے دعا نہ مانگو آئیے میری عزیز مائے بینے پیر اس کے بعد ہماری گفتگو ہم اس موضوع پر پہنچے تھے کہ آیا ظہور امام زمانہ تو ظہور امام زمانہ قیامت سے پہلے کی ایک ایسی نشانی ہے جس کے لیے نوے امام نے کہا ان اللہ لا یخلف المیار ظہور امام زمانہ خدا کا وعدہ ہے اور خدا کے وعدے میں کبھی خدا بدہ نہیں کرتا یعنی اس میں کبھی چینج نہیں آسکتا اور نشانیوں میں چینج آسکتا ہے بدلاؤ ہو سکتا ہے لیکن ظہور امام زمانہ خدا کا وہ وعدہ ہے کہ خدا کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا ہے ظہور امام زمانہ اگر خدا کا وعدہ ہے تو آیا سوال یہ ہے کہ امام کا ظہور کب ہوگا اگر قیامت کے ایک دن کی دیر ہو یعنی قیامت کے آنے میں اگر ایک ہی دن کم ہو پھر بھی خدا اپنے وعدے کو پورا کریں گا اور امام زمانہ کا ظہور ہوگا میری عزیز حمائے بینے امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے ہماری گکتگو چل رہی ہے کہ علائے میں ظہور حمران ابن اعین جو کہ چھٹے امام کے صحابی ہے اور جب رجعت کا دور آئے گا یہ قبر سے اٹھائے جائے گے امام زمانہ کی نسرت کے لیے چھٹے امام نے حمران ابن اعین سے جو روایت بیان کی ہے کتاب روزت القافی محمد ابن یاکوب کلینی نے جو روایت کو نقل کیا ہے یہ روایت کو ہم نے کیوں اپنی مجلس میں ذکر کیا ہے اور بھی علائے میں ظہور ہے لیکن تین وجہ ہے اس روایت سے تین ایسی اہم ترین چیزیں ہمیں پتا چلتی ہے ایک تو حمران ابن اعین کو امام نے بتایا کہ اگر قیامت کے دن ہمارے زمرے میں شمار ہونا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے دوسرا سوال یہ ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ صاحب امرکہ ظہور کب ہوگا تو امام نے تیس نشانیاں بتائی اور تیسرا اہم ترین نکتہ جو اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو جاننے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ دور ملے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے امام نے حمران ابن اعین کو روایت مکمل تقریباً مکمل ہونے کے قریب دو چیزیں ہم نے دیکھی تھی کہ اگر امام نے بتایا کہ پس تمہیں اگر وہ زمانہ مل جائے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے پہلی چیز امام نے بتائی درتے رہو اللہ عزوجل سے نجات کی دعا مانگتے رہو اور پھر اس کے بعد دوسری چیز جو امام نے بتائی امام نے حمران ابن اعین سے کہاں تھا کہ دیکھو اگر تمہیں یہ زمانہ مل جائے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس زمانے میں تم نہ صرف یہ کہ خدا کا نہ صرف یہ کہ درتے رہو اللہ عز و جل سے اس دور سے نجات کی دعا مانگتے رہو لیکن تیسری ذمہ داری تمہاری یہ ہے کہ پھر تم انتظار کرو کس چیز کا انتظار کرو امام کہتے کہ خدا تمہیں ایسی چیز دکھائے گا پھر تم انتظار کرو کہ خدا تمہیں ایسی چیز دکھا دے کہ جو ان سب سے برخلاف ہو یعنی جو چیزیں تم دیکھ رہے ہو اس سے برخلاف ہوگی کونسی چیز اب تک تم دیکھ رہے ہو کہ ظالموں کی حکمرانی ہے اب تک تم دیکھ رہے ہو کہ جھوٹوں کی ہر جگہ پہ باطل کی حکومت ہے ہر طرف جھوٹ ہے کہیں پر امن و امان نہیں ہے ظلم فتنہ فساد امام کہتے ہیں تیسری چیز اب تم انتظار کرو خدا تمہیں ایسی چیز دکھائے گا جو ان تمام چیزوں سے برخلاف ہوگی اور پھر امام چوتھی بہت اہم ترین چیز بتاتے ہیں اور یہ وہ چیزیں امام کہتے ہیں اب اگر تم ان عذاب کو اگر ان لوگوں پر عذاب نازل ہو کیوں امام نے بتایا تھا نا کہ وہ سب اللہ کے گزب کی لپیٹ میں آ چکے ہیں کچھ چیزیں ہیں مسلحت ہے کہ خدا نے ان لوگوں کو محلت دی ہے کل کی مجلس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے گزب کی نشانیاں کیا ہیں جب اللہ گزبناک ہوتا ہے تو اس قوم پر عذاب نازل کرنے سے پہلے سانچ چیزوں کو نازل کرتا ہے لیکن اب امام کہتے ہیں تمہاری ذمہ داری کیا ہے چونکہ تم تو ان لوگوں میں سے نہیں ہو تم اگر ہمارے سچے شیعہ ہو سچے ماننے والے ہو تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ایسی چیز دیکھو گے جب کہ جو اب تک جو تم نے دیکھا اس کے بر خلافے پس اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر عذاب نازل ہو تو ان سب لوگوں سے اپنے آپ کو جدہ کر لو یعنی ان سب لوگوں سے تم الگ ہو جاؤ اب امام کہتے ہیں اگر تم الگ نہیں ہوئے تو ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے یعنی کیسے لوگوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے اور اللہ کے گزب کی لپیٹ میں کیا ایک بے گناہ آ سکتا ہے ہم نے تو امام کی گیبت میں امام کا انتظار کیا ہم نے امام کی گیبت میں برو سے بیزاری کی ہم نے امام کی گیبت میں جو ذمہ داری تھی اگر ان ذمہ داری کو نبایا تو امام آخری چیز کہتے ہیں یاد رکھو اب تمہیں یہ چاہیے عذاب نازل ہو تو کیوں تمہیں ان سے جدہ ہو جانا چاہیے امام پہلی چیز کہتے ہیں کہ اس لیے یاد رکھو سورہ توبہ کی ایک سو بیس نمبر کی آیت کی امام تلاوت کرتے ہیں امام کہتے ہیں یاد رکھو پروردگارِ عالم جو ہے وہ کبھی بھی نیکی کرنے والے کے عجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا اگر تم نے نیکی کیا تو تمہاری نیکی کو خدا کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا پھر امام سورہ نیسا کی آیت نمبر ففٹی سکس کی تلاوت کرتے ہیں امام کہتے ہیں وَأَنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِبُمْ مَنَا الْمَحْسِنِينَ اور یقیناً اللہ کی رحمت جو ہے وہ نیکی کرنے والوں سے قریب ہے اب آج کی مجلس میں صرف آخری روایت کا نکتہ اور وہ کون سا نکتہ امام کہتے ہیں اگر تم ان کے درمیان ہو تو جدہ ہو جاؤ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے کیا خدا کسی بے گناہ کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے سکتا ہے اس کا جواب اس زمانے میں میری اور آپ کی اہم ترین ذمہ داری کونسی ہے جو امام نے حدیث کے آخری حصے میں بیان کی قرآن کی دو آیتوں کے ذریعے سے اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی وہ میں آپ کو بتاؤں گی کتاب الشافی جلد نمبر چار اور صفحہ نمبر 363 اس شافی بھی محمد ابن یاکوب کولینی کی کتاب ہے اس میں بیان کرتے کہ دسوے امام کا زمانہ تھا محمد ابن یاکوب کولینی بیان کرتے جلد نمبر چار میں کہ زمانہ دسوے امام کا تھا دسوے امام کا ایک صحابی جس کا نام جعفر تھا دسوے امام نے اپنے صحابی جعفر سے پوجھا کہ جعفر آج کل میں تمہیں عبد الرحمن بن یاکوب کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کیا وجہ ہے عبد الرحمن بن یاکوب کے ساتھ تم بہت ہی زیادہ اس کے ساتھ تمہاری دوستی ہے جعفر کہتے ہیں مولا وہ میرا دوست ہے آج کل میں اس کے ساتھ جو نظر آ رہا ہوں وہ میرا دوست ہے امام کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے ہیں امام کس سے کہتے ہیں جعفر سے کہتے ہیں جو امام کا چاہنے والا ہے دسویں امام کہتے ہیں جعفر کیا تم نہیں جانتے ہیں یہ جو تم جسے تم اپنا دوست کہتے ہیں عبد الرحمن یہ عبد الرحمن بن یاکوب جو ہے وہ خدا کی تاریف گہرے وصف کے ساتھ کرتا ہے یعنی خدا کا عقیدہ کمزور ہے خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے یہ جو تمہارا دوست ہے نا تم جس کو کہتے ہو کہ عبد الرحمن بن یاکوب میرا دوست ہے امام کہتے ہیں تم جانتے ہو اس کا عقیدہ غلط ہے وہ غلط عقیدے کا ماننے والا ہے وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اب جعفر کیا کہتا ہے مولا اس کا عقیدہ اس کے ساتھ میرا عقیدہ میرے ساتھ اس کے عقیدے سے مجھے کیا فرق پڑے گا مولا وہ اپنے عقیدے پر میں اپنے عقیدے پر ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ میں کہتا ہوں اس کی بات اس کے ساتھ ہے میری بات میرے ساتھ ہے امام کہتے ہیں کیا یہ بھی نہیں چاہتے کہ جب اللہ کا عذاب تیرے اس دوست کے اوپر آئے عبد الرحمن بن یاکوب کے اوپر تو تجھے بھی اپنی لپیٹ میں لے لے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دوست پر عذاب آئے تو خدا دوسرے دوست کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے امام کہتے ہیں کہ کیا تو نہیں جانتا کہ جب حضرت موسیٰ کی قوم پر عذاب آیا تھا حضرت موسیٰ کی قوم جب دریائیں نیل سے نکلنے لگی دیکھیں جب موسیٰ اپنے ماننے والوں کے ساتھ دریائیں نیل میں داخل ہوئے نا جیسے ہی داخل ہوئے دریائیں پہ جو اسام آ رہی تھی بارہ راستے بنے اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ جب چلنے لگے نا تو فیرون ان کے پیچھے پیچھے تاکب میں آیا فیرون نے جب دریائیں نیل میں بارہ راستے دیکھے تو اس نے کیا کہا یہ میرے لیے راستے بنے کیونکہ میں خدا ہوں نا پورے لشکر کے ساتھ دریائیں نیل میں داخل ہو گیا جیسے ہی دریائیں نیل میں پورا لشکر فیرون کا داخل ہو گیا یہاں پہ حضرت موسیٰ کا لشکر دریائیں نیل سے باہر نکلا لیکن دسوے امام کہتے تو جانتا ہے کسے امام کہتے جعفر سے تو جانتا ہے ایک بیٹا تھا جو موسیٰ کا ماننے والا تھا تھا حضرت موسیٰ کے ساتھ لیکن جیسے ہی موسیٰ کا لشکر نکلنے لگا وہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے پیچھے گیا اس کا باپ جو تھا نا وہ فیرون کے ساتھ تھا جیسے وہ پیچھے پلٹا اپنے باپ کی طرف واپس پلٹا جیسے وہ اپنے باپ کے پاس پہنچا اسی موقع پر عذاب آیا اور عقیدہ اس کا فیرونی والا نہیں تھا عقیدہ اس کا حضرت موسیٰ کا تھا عقیدہ اس کا موسیٰ کو نبی ماننے کا تھا عقیدہ اس کا جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو نبی مانتا تھا خدا کی وحدانیت میں مانتا تھا لیکن جب عذاب آیا چکے گنہگاروں کے ساتھ تھا تو عذاب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا امام کیا کہتے تو جس کے ساتھ رہتا ہے کیا تجھے پتا ہے اس کا عقیدہ غلط ہے وہ خدا کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے یعنی میری عزیز عماعہ بینے چوتھے امام بھی اس بات میں بہت ہی زیادہ ہمیں اور آپ کو توجہ دلاتے ہیں چوتھے امام کہتے خبردار جہنم کی لپیٹ میں آگ تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی بہت طولانی حدیث ہے میں نے صرف دو جملے حدیث کے لیے ہے اور بھی امام نے دوسرے گناہ بتائے ہیں لیکن صرف ایک گناہ جو آج میری موضوع سے متعلق ہے خبردار فسکو فجور کرنے والوں کو اپنا دوست نہ بنانا ایسا نہ ہو جہنم کی آگ کی لپیٹ میں تم بھی آ جاؤ دیکھیں قیامت کے دن کچھ لوگ کہے گے افسوس افسوس کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا کیوں دوست کی وجہ سے جہنم میں جائے گے دوست اسے غلط راستے پر لے کے جائے گے اسی لئے امام کہتے ہیں فجور کرنے والے کھلے عام گناہ نے کبیرہ کرنے والے خبردار اس کو اپنا دوست نہ بنانا جب تک کہ تمہیں اپنے اوپر پورا confidence نہ ہو بروسہ نہ ہو کس چیز کا یہ نہیں کہ صرف اپنے آپ کو ہم بچا لے گے اپنے آپ کو بچا لے گے پھر بھی اجازت نہیں ہے امام نے جعفر سے کیا کہا شافی نام کی کتاب میں امام نے کہا کیوں اس کے ساتھ تم رہتے ہو جبکہ تم نہیں جانتے کہ اگر گزب اللہ کا عذاب نازل ہوا امرب المعروف کر کے میری وجہ سے اس کے اندر چینج آ جائے گا میری وجہ سے وہ بدلہ آ جائے گا اگر نہیں بدلہ آ سکتا تو ایسے لوگوں کی دوستی کے لیے چوتھے امام منع کرتے چوتھے امام کہتے اپنے بیٹے یعنی پانچوے امام سے کہ بیٹا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کبھی بھی کبھی بھی پانچ لوگوں کو اپنا دوست نہ بنانا حتیان کے بغیر دوست کے رہ جانا رسول اللہ یہی کہتے نا کہ جس کا کوئی دوست نہیں ہے وہ گریب ہے اس سے اچھا ہے تم گریب رہو کوئی تمہارا دوست نہ ہو اس سے اچھا کہ تم ایسے لوگوں کو اپنا دوست بناو کون سے لوگ چوتھے امام کہتے ہیں خبردار اے بیٹا محمد باکیر یعنی امام اپنے بیٹے کے لیے نہیں کہتے عزیز ہو ہمارے اور آپ کے لیے امام کہتے خبردار پانچ لوگوں سے کبھی بھی دوستی نہ کرنا دیکھئے سب سے پہلے امام کہتے فس کو فجور کرنے والے کھلے عام گناہ نے کبھی رہ کرنے والے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم سب معصوم ہیں گنے گاروں کی دوستی نہ کرے دیکھئے ایک چیز ہوتا ہے گناہ اور گناہ کے بعد پشے مانی شرمندگی امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ بھلائی دو لوگوں کے لیے ہے پہلا وہ گروہ پہلے وہ قسم کے لوگ کہ جو گناہ تو ہو جائے ہم سب گنے گار ہیں لیکن توبہ کر لیں پلٹ جائے پشے مان ہو جائے گناہوں پر اڑے نہ رہے کہ اسی گناہ کو بار 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 تقرار کرے امام کہتے ہیں پہلا بھلائی اس کے لیے جو گناہ ہو جائے لیکن توبہ کر لیں پلٹ جائے پھر اس کے بعد گناہ نہ کرے اور امام کہتے ہیں دوسرا ان لوگوں کے لیے بھلائی ہے جو نیکی کرنے میں جلدی کرے ایسا نہ ہو موقع ہاتھ سے نکل جائے نیکی کا موقع ہاتھ سے نکلنے سے پہلے انسان نیکی کے لیے قدم بڑھائے کب کریں گے واجبات پر عمل کب کریں گے اولے وقت نمازوں کو دا کب ٹھیک سے ہجاب کریں گے ہم فوراں کہیں گے کل سے بعد میں دیکھیں زندگی میں کل کبھی نہیں آئے گی امام کہتے ہیں بھلائی صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو نیکی میں جلدی کرے دنیا کے کاموں میں جیسے جلدی کرتے ہیں نا کل کرنا ہے تو آج کر دیتے ہیں اسی طرح آخرت کے کاموں میں انسان جلدی کرے آئیے میری عزیز حمایبہ نے چوتھے امام کی حدیث جہاں سے میں نے بات کو نام مکمل چھوڑا تھا پانچویں امام سے کہتے ہیں بیٹا خبردار پانچ لوگوں کو اپنا دوست نہ بنانا پہلا فس کو فجور کرنے والا کھلے عام گناہ نے کبیرہ کرنے والا کبھی اسے اپنا دوست نہ بنانا پھر امام کہتے ہیں دوسرا کنجوس کو بخیل کو اپنا دوست نہ بنانا پھر دیکھیں وقت میں گنجائش نہیں ہے امام ایک ایک کی وجہ بتاتے کیوں اس کے ساتھ دوستی نہ کرنا اس کا نقصان بہت بڑے بڑے نقصان امام نے حدیث میں مقتصر جملوں میں بتایا لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ وقت میں گنجائش نہیں ہے کسی اور موقع پر اس پر بھی ہم اس کی تشریح دیکھے گے اس کے بارے میں امام کا فرمان دیکھے گے آج صرف کون سے پانچ گیروہ ہے جن سے امام دوستی کرنے کو منا کرتے امام کہتے پہلا افس کو پجور کرنے والا دوسرا کنجوس یا بخیل تیسرا امام کہتے جھوٹ بولنے والا جھوٹا کبھی بھی جھوٹے سے دوستی نہ کرنا اور چوتھا امام کہتے کتے رہم کرنے والا اپنے رشتے داروں سے رشتہ کاٹنے والا رشتے داروں کو عذیت پہنچانے والا اور پانچوا امام کہتے احمق یعنی بے وکوف کے ساتھ امام بہنے آئیے مجلس کا دوسرا حصہ یقینا وقت میں گنجائش نہیں ہے امام کی وہ حدیث کے جو امام نے ارشاد فرمائی صحابی کے سوال کے جواب میں سورہ نبا کی آیت نمبر اٹھارہ یومہ ینفقو فس سورہ فتعتون افاجہ جب سور فکا جائے گا یہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کی بارگاہ میں نکل کے آئے گے کیسے گروہ در گروہ آئے گے شیخ حباس کمی کتاب منازل الاخرہ میں صفحہ نمبر نائنٹی ایٹ پہ ایسے دس عمل بتاتے ہیں جو قیامت کی سختی سے بچانے والے مجلس کے دوسرے حصے میں ہم نے قیامت کی تیاری کیسے کرنی چاہیے اس موضوع کے تحت ہم بات کر رہے ہیں میری عزیز مائے بے نے شیخ حباس کمی چوتھا عمل بتاتے ہیں کہ اگر کوئی قبرستان قبروں کے اوپر اگر جائے مردوں کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جائے تو قبلہ روک ہو کے اپنے ہاتھ کو قبر کی مٹی پہ رکھ کے اگر کوئی سات مرتبہ سورے قدر کی تلاوت کرے پروردگار آلم جو ہے وہ اسے قیامت کے دن کی سکتی سے محفوظ رکھے گا ایک تو مردے کے لیے بھی سواب کا کام ہے اگر قبرستان جائے مردوں کو اس کا عجروس سواب ملے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قبروں کی زیارت کرنے والے کے لیے بھی بے شمار فائدے اور اس کا بے شمار سواب بتایا گیا ہے اور کبھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ قبروں کی زیارت کرنے والے کو خدا کیا دیتا ہے اس کا کتنا زیادہ عجروس سواب ہے اور مردوں کی وجہ سے یہ زندوں کے حق میں کتنی زیادہ دعائیں مستجاب ہو جاتی ہے آئیے میری عزیز حمائے بہنے واپس پلٹ یہ سورے نبا کی آیت نمبر اٹھارہ یو ما یون فقو فی سورے فتح اتون افواجہ جب سور پھوکا جائے گا یہ لوگ قبروں سے گروہ در گروہ نکلے گے پہلا گروہ چھٹے امام نے بتایا جن کے سرو پر پہاڑ کے وزن کے برابر کے پتھر مارے جائے گے یہ کون سے لوگ ہیں یہ نماز سوبہ کو قضا کرنے والے پھر امام نے بتایا دوسری کٹیگری دوسرا گروہ جنہیں میدان محشر میں لائے جائے گا ان کو میدان محشر میں لٹا دیا جائے گا پہلے دائیں کان میں ان کے لوہا اور سیسا بگلا کے ڈالا جائے گا پھر مائیں کان میں یہ کون سے لوگ ہیں یہ گانا سننے والے میوزک سننے والے اور پھر اس کے بعد امام نے بتایا تیسرا گروہ جو قبروں سے نکالا جائے گا ان کے لیے سرخ آگ کی زنجیرے یعنی ایسی آگ کی زنجیرے دیکھیں جب آگ جلائی جاتی ہے نا ڈائریک سرخ نہیں ہوتی ہے اگر یہ چیزیں تو آج کل کے بچے سمجھ بھی نہیں پائے گے جب خندق روشن ہوتی ہے تو پہلے کیسی ہوتی ہے ڈائریک تیار نہیں ہو جاتی ہے جو آگ پہ ماتم ہوتا ہے سرخ بعد میں ہوتی ہے یعنی ان لوگوں کو قبروں سے اٹھنے سے پہلے آگ کی زنجیروں کو تیار کرایا گیا ہے سالوں پہلے یہ آگ گرم کی جا رہی ہے تاکہ یہ زنجیرے سرخ ہو جائے یہ سرخ آگ کی زنجیرے کہ تیسری کٹیگری تیسرا گروہ امام کہتے ہیں جب یہ قبروں سے نکلے گے نہ صرف یہ کہ انہیں سرخ آگ کے لباس بڑھ کے یہ کہ جب یہ قبروں سے نکلے گے تو چاروں طرف ان کے باڈی کی سائز کی آگ کی دیوارے جتنا ان کی باڈی کی سائز ہوگی نا اس سائز کی برابر کی آگ کی دیوارے تیار کی جائے گی گویا ایک آگ کی چیمبر میں انہیں قید کر دیا جائے گا اور یہ کون سے لوگ ہوگے جنہیں آگ کا لباس آگ کی سرخ زنجیر اور اسی کے ساتھ ساتھ چاروں طرف آگ کی دیوارے ان کے باڈی کے سائز یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف آگ ہے امام کہتے یہ وہ لوگ ہے چو بے ہجابی کرنے والے دیکھیں جب ہجاب کی بات آتی ہے تو ہم یہی کہتے نا کہ ہجاب یعنی عورتوں پر یقیناً عورتوں پر واجب ہے لیکن سورہ نور کی آپ اس آیت کو کھول کے دیکھئے جب ہجاب واجب ہوا تھا ہجاب واجب ہوا تو آج دیکھیں یقیناً وقت میرا ختم ہو چکا ہے ورنہ میں پوری آیت بھی بتاتی اس کا ٹرانسلیشن بھی بتاتی آپ سورہ نور کی اس آیت کو کھول کے دیکھئے جب ہجاب کی آیت نازل ہوئی تھی کیا آیت آئی تھی مومنین مرد اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے یعنی اگر صرف عورتوں کے لیے ہجاب ہوتا تو خدا مومنین اور مومنات دونوں کو شامل نہیں کرتا ہجاب الگ ہے لیکن دونوں کے لیے ہے عورت کا ہجاب ہے وہ چادر پہنے نظروں کو جھکائے رکھے مردوں کا ہجاب اگر ظاہرن سر ڈھکنا نہیں ہے بالوں کو چھپانا نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام نامحرم کو دیکھ سکتے نظروں کو نیچے رکھے یا گزون افسار ہیں اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے اور میری عزیز ہمائے بہنے جہاں پہ ہجاب کی آیت آئی دیکھیں یقیناً وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے لیکن چونکہ آگے کا موضوع بھی مجھے بیان کرنا ہے لہٰذا آج مقتصر کر کے وہ روایت میں بیان کر دوں کہ جس میں بہت طولانی واقعہ ہے لیکن صرف مقتصر کر کے کہ ایک بیٹے نے اپنے مرہوم والد کو خواب میں دیکھا جیسے اللامہ ہلی کے بیٹے نے ہلی کو خواب میں دیکھا تھا اللامہ امینی کے بیٹے نے اللامہ امینی کو خواب میں دیکھا تھا اور ان بڑے بڑے مرجے کی اولاد نے جب اپنے بچوں کو خواب میں دیکھا تو خواب میں بھی کیسی نصیت کی کسی اور موقع پر انشاءاللہ میں بتاؤں گی آپ کو کہ ان لوگوں کا وسیعت نامہ تو ہمارے لئے ہے یقیناً نمونِ عمل ہم اس پر عمل کرے لیکن مرنے کے بعد بھی کیسے نصیت کرتے اپنی اولاد کو خواب میں آکے یہ تو ایک بیٹے نے جو معمولی بیٹا اپنے باپ کو خواب میں دیکھا اور بابا سے پوچھا تھا بابا بتا یہ کس حال میں ہے اور باپ نے کہا تھا بیٹا کل رات تک عذاب میں تھا لیکن کل رات ایک ایسی قبر بنائی گئی کہ جس کی وجہ سے میری قبر سے عذاب کو ہٹا لیا گیا اب مقتصر کر کے ایک قبر نئی بنائی گئی چالیس طرف کی دائیں قبرے چالیس طرف کی بائیں قبرے چالیس طرف کی آگے کی قبرے چالیس طرف کی پیچھے کی قبرے یعنی چاروں طرف چالیس چالیس قبروں سے عذاب کو ہٹا لیا گیا یہ قبر والی جس کی قبر بنائی گئی تھی جس کو دفن کیا گیا تھا اس کی پہلی رات کو زیارت کے لیے بی بی فاطمہ زہرہ خود آئی تھی اور پھر اس کے بعد اس بیٹے نے قبرستان جا کے ایڈریس کو معلوم کیا تھا کہ کون سی قبر بنائی گئے ایک مومنہ کی اور جب اس کے گھر پہ پہنچا نا اس کے شوہر سے پوچھا تھا بتا تیری بی بی کی کون سی ایسی نیکی اور کیا جواب دیا تھا ہجاب ایسا ہجاب کہ کبھی میرے اور اس کے درمیان جگڑا ہو جاتا تھا شوہر نے یہی کہا نا میں کہتا تھا بے ہجابی کر میرے دوستوں کی بی بی آئے نا بے ہجابی کرتی ہے ہسی مزاگ کرتی ہے بغیر چادر کے آتی ہے تو کیوں نہیں آتی اور میری بی بی یہی کہتی تھی کہ اگر طلاق دے دے لیکن کبھی بھی بے ہجابی نہیں کروں گی دیکھیں ہم بعض گناہ اسی لئے کرتے میرا شوہر چاہتا ہے میرے شوہر کو یہی اچھا لگتا ہے میرا شوہر کہتا ہے ایسا سکاف پہنو ایسے پہنو بال نظر آ رہے ہیں صحیح سے ہجاب نہیں کر رہے ہیں باڈی کا شیپ نظر آ رہا ہے اتنی بے ہجابی بے ہجابی تو نہیں بد ہجابی بھی کہاں جا سکتا ہے اور پھر ہمارے پاس ایک ایک بہانہ ہے شوہر کی اطاعت عزیزو اللہ کی نافرمانی میں شوہر کی اطاعت نہیں ہے اگر شوہر نمازیں قضا کرنے کو کہیں تو شوہر کی اطاعت واجب نہیں ہے اگر شوہر بے ہجابی کرنے کو کہیں تو بے ہجابی شوہر کی اطاعت میں واجب نہیں ہے یہ مومنہ جو پوری زندگی ہجاب میں رہی اور پہلی رات قبر کی اس کی زیارت کے لیے بی بی فاطمہ زہرہ میری عزیز ہمائے بہنے اس چادر کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہے نا جب بھی اپنے آپ کو بے ہجاب کرنے کا دل چاہے نا عزیزو اس بی بی کی چادر کے لٹنے کے مسائب کو یاد رکھنا چونکہ ہم بی بی کی بے ہجابی پہ روتے بھی ہے لیکن عجب نہیں شہزادی مجلس میں آکے کہتی ہو اے میری لٹی ہوئی چادر پہ رونے والی ہو میرے سر سے تو نیزے سے چادر چھنی گئی تھی تمہارے سروں سے کس نے چادریں اتاری ہے بڑا مشکل تھا شہزادی زینب کبرا کے لیے اپنی چادر کو قربان کرنا اور میری عزیز ہمائے بہنے ایسے سکت مسائب ہے ایسے سکت مسائب ہے جسے میرا چوتھا امام کبھی نہیں بھول پایا کتاب سوگ نامے آلے محمد اور اس کے جو رائٹر ہے محمد محمدی اشتہاری اپنی کتاب سوگ نامے آلے محمد میں بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر 586 586 نمبر کا صفحہ یہ چوتھے امام کی زبانی مسائب بیان کرتے ہیں کہ سجاد کیوں اشام اشام کے کے روتے تھے شام میں کونسی ایسی مصیبت تھی تو محمد محمدی اشتہاری لکھتے ہیں کہ چوتھے امام نے ایک دن نعمان بن منظر مدائنی سے کہا کہ نعمان شام میں ہمارے اوپر سات ایسی بڑی مصیبتیں تھی کہ جسے سجاد کبھی نہیں بھول پائے گا نعمان نے پوچھا تھا مولا بتائیے وہ کونسی بڑی مصیبتیں تھی امام نے کہا نعمان سب سے پہلی بڑی مصیبت تو یہ تھی کہ جب ہمیں شام میں داخل کیا گیا نا تو ننگی تلوارے اور نیزوں سے سپاہیوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور جب ہمیں چلایا جاتا تھا نا تو تلوارے اور نیزوں کو ہمیں چوباتے تھے اس طرح سے ہمیں شام میں داخل کیا گیا اور پھر امام کہتے ہیں نعمان جب ہمیں شام میں داخل کیا گیا نا ہمارے جسموں پر نیزوں کی انیاں صرف چوبائی نہیں جا رہی تھی بلکہ جب نیزوں کی انیاں ہمارے جسموں میں چوبائی جاتی تھی امام کہتے ہیں کہ دوسری مصیبت یہ تھی کہ نیزوں پہ جو سر بلند کیے گئے تھے نا وہ بی بیوں کے آگے آگے رکھے گئے تھے یعنی لیلہ کے آگے علی اکبر کا سر رباب کے آگے رباب کے آگے علی ازگر کا سر فروا کے آگے قاسم کا سر اب ماںوں کا مجمع ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتانا خدا نہ کرے کوئی ماں اپنی اولاد سے جدا ہو جائے نیزوں پہ کٹے ہوئے سروں کو دیکھے لیکن میرا چوتھا امام کہتے ہیں نومان سروں سے مذاب کرتے تھے ویعد بھی کرتے تھے جب کبھی سر گر جاتے تھے نا نیزوں سے امام خود یہ کہتے ہیں نیزوں سے جب سر گر جاتے تھے نا اونٹوں کے پیروں کے تلے انہیں پامال کر دیا جاتا تھا یعنی میرا چوتھا امام کہتے ہیں جس صرف جسموں کو پامال نہیں کیا گیا سروں کو بھی گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا جاتا بس ایک سوال پوچھوں گی ماںوں کا مجمع ہے لٹا ہوا اسباب جب واپس آیا ہوگا نا علی اکبر کا سر جب لیلہ کی گود میں آیا ہوگا ہائے میرے لال زندگی میں تو سینے میں برچھی کیا نہیں شہادت کے بعد تیرا کٹا ہوا سر گھوڑے کی ٹاپ پڑتے ہوئے ماں نے دیکھا رونے والی ماں بہنے پھر امام نومان سے کہتے ہیں نومان تیسری بڑی مصیبت یہ تھی کہ مکان کی چھتوں سے پانی پیکا گیا صرف پانی نہیں پیکا گیا آگ کے کوئلے نومان ایک کوئلہ میرے سر پہ آکے گرا میرا امامہ جل گیا جب امامہ جلا تو امامے کے بعد میرا سر جل گیا میرا سر جلے لگا نومان میں کیسے آگ کو ہٹا تھا اس لیے کہ ہاتھ تو پسے گردن میرے بندے ہوئے تھے اور پھر امام کہتے ہیں نومان شام میں چوتھی بڑی مصیبت یہ تھی کہ طلوع آفتاب سے لے کے گروہ میں آفتاب تک ہمیں شام کے گلی اور کوچوں میں دربدر پھرایا جا قیدی کتنے تھکے ہوگے طلوع آفتاب سے گروہ آفتاب تک ہمیں اس طرح سے پورے شہر کی گلی اور کوچوں میں گھمایا جا رہا تھا اور بازار کی بھیڑ میں ہمیں یہ کہا جاتا تھا لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ اس سے بدلالو اس پر پتھر مارو یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں رونے والی ماں اے بہنیں میرا چوتھا امام کہتا ہے یہودی اور نصاراں کے گھروں کے قریب جب ہمیں لے جاتے تھے نا تو یہ سپاہی کہتے تھے یہ وہی ہے جس نے خیبروں خندق میں تمہارے باپ دادا کو مارا ہے ان سے بدلالو میرا چوتھا امام کہتا ہے نومان کوئی ایسا نہیں تھا جس نے پتھر مارو کوئی ایسا نہیں تھا جس نے ہمیں لکڑیاں ماری ہو کسی نے مٹی پھیکی کسی نے پتھر پھیکے کسی نے لکڑیاں پھیکی شام میں بڑا عجیب استقبال تھا میرا چوتھا امام کہتا ہے نومان ایک ہی رسی میں سب کو باندھا گیا تھا ایک ہی رسی تھی جس میں تمام لوگوں کو باندھا گیا تھا ایس طرح سے امام کہتے ہیں نومان چھٹی مصیبت یہ تھی کہ بازاروں میں ہمیں ایسے لے جایا جایا تھا جیسے گلاموں اور کنیزوں کو پیچنے کے لیے لے جایا جاتا ہو ایسی جگہ پہ ہمیں کھڑا رکھا گیا تھا یہ تو خداوند عالم کا کرم تھا خدا نے ہمیں اس بڑی مصیبت سے بچایا کہ گلام اور کنیزوں کے طور پہ ہمیں نہ بیچا گیا ورنہ یزید یہ بھی چاہتا تھا عزیدوں حتیٰ کہ یہ بھی روایت ملتی ہے نا ایک شخص نے جناب سکینہ کو کنیزی میں مانگا تھا جناب سکینہ فوبی کے پیچھے چھپنے لگی کہنے لگی فوبی امام امام کیا میری کنیزی کا بھی خدا سے بات آگیا رونے والی مائے بہنے میرا چوتھا امام کہتا ہے بس ساتوی مصیبت نومان ساتوی مصیبت یہ تھی کہ جب ہمیں شام کے زندان میں لے جایا گیا ایسا زندان تھا روتے جائے دعائے کرتے جائے خدا شام کی زیارت نصیب کرے رونے والی مائے بینے میرا چوتھا امام کہتا ہے نومان ایسا زندان تھا نا جس پر چھت نہیں تھی دن کو تپتی ہوئی دھوب قیدیوں پر پڑتی تھی اتنی زیادہ دھوب کی شدت ہوتی تھی اور رات کو شدید تھنڈی کا سامنا قیدیوں کو کرنا پڑتا تھا آئی چھت بغیر کا زندان اور اس زندان میں بھی رونے والی مائے بینے بس دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتانا آخری سوال پوچھنا چاہتی ہوں قیدیوں کو پیٹ بھر کے پانی نہیں ملتا تھا نہ پیٹ بھر کے کھانا ملتا تھا ان قیدیوں کو جب شدت کی دھوب لگتی ہوگی آئے سجاد ہدگڑی میڑی آر توق تپنے لگتی ہوگی بچے پیان سے بے جہاں بلب ہونے لگتے ہوگے آئے لیکن پیٹ بھر کے پانی نہیں دیا جائے الہی بے حق الزہرہ وابیہ وبالہ وبنیہ وصر المستودع پیہ بے عدد ماہات ابحیمو پروردگارہ محمد اور آل محمد کا تجھے واسطہ کربلا کے تمام مظالم کا انتقام لینے خصوصاں ٹوٹی ہوئی جنت البقی کو مقبرے میں تبدیل کرنے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما معبود تجھے واسطہ اس شام کے قید خانے کا کہ جس قید خانے میں دن میں شدید دھوپ ہوتی تھی رات کو شدید تھنڈیوں کا سامنا ان بیبیوں کو کرنا پڑتا تھا اور یہی وجہ تھی رونے والی مائے بہنے جب قیدیوں کو رہائی ملی اور سجاد سے یزید نے صرف ایک ہی سوال پوچھا تھا سجاد کتنی اماریا چاہیے اور سجاد کی آنکھوں سے عشقوں کا دھارہ بہنے لگا یزید کتنی اماریا چاہیے کتنی اماریا کے لیے امام نے کہا تھا عزیزوں امام نے کہا تھا صرف چار اماریا چاہیے مدینے سے چلے تھے نا چونسٹھ اماریا تھی اور کیسے زینب مدینے جانے کو تیار ہو چلے تھے تو گودیاں آباد تھی بارسوں کے سائیں سلامت تھے مدینے سے چلے تھے تو چوریاسی بچے تھے ایٹی فور بچے جب یہ رہا ہو کے جانے لگے نا عزیزوں ایک روایت میں میں نے دیکھا صرف چھے بچے زندہ تھے یہ بچے کیا ہوئے میں کیسے بتاؤ آپ کو رونے والی مائے میں نے شامِ غریبہ خیموں میں آگ لگی کچھ بچے زندہ جلس کے شہید ہو گئے اتنا اندھیرہ تھا کچھ بچوں کو مائے اٹھا کے باہر لے کے آئی لیکن اندھیرے کی وجہ سے گھوڑے کی ٹاپوں کے تلے زندہ بچے پامار جب کافلہ چلا روتے جائے دعائیں کرتے جائے جب کافلہ گیارہ محرم کو چلا کربلا سے کوپا اور کوپے سے شام ماہوں کی گودیوں سے بچے گرتے رہے اوٹ کے پیروں کے تلے پامار ہوتے رہے رونے والی مائے بہنے کچھ بچے زندان میں بھی زندہ نہ رہ پائے حتیٰ کہ حسین کی لڑ لی سکینہ کو زندان کے اندھیرے کھا گئے مابود ان بہتے ہوئے آنسوں کے ستکے میں جو جو پریشان حال اس بزمِ عزا میں آکے بیٹھے مابود اس برشِ عزا سے اٹھنے سے پہلے ہماری تمام پریشانیوں کو تُو دور فرما پروردگارہ جب آقا امامِ زمانہ کا ظہور ہو امام کی قدمت اور نصرت ہم سب کو نصیب فرما مابود محمد اور آلِ محمد کے ستکے میں حاضرینِ مجلس خصوصاً بانی مجلس ان کی ہر ایک دلی جائز تمناوں کو پورا فرما مابود ہمارے آنسوں کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے پروردگارہ محمد اور آلِ محمد کے ستکے میں قبر کی پہلی رات بی بی زہرہ کی زیارت عالمِ برزق میں شہزادی سے بار بار ملاقات محشر کے میدان میں بی بی کی شفاہ اور جنت میں بی بی کا پڑوسی بننا ہم سب کو نصیب فرما مابود تجھے واسطہ محمد اور آلِ محمد کا رب برحم ہما کما رب بیانِ صغیرہ ہمارے مرہوم والدین کی مقفرت فرما پروردگارہ ہمارے مرہوم والدین کو برزق کی خوشیاں نصیب فرما پروردگارہ محمد اور آلِ محمد کے ستکے میں اس کورونا کی وبا کو نست و نابود فرما بے حق کے بیمارِ مدینہ بے حق کے بیمارِ کربلا جو جو بیمار ہے خصوصاً کچھ بیماروں کی انتماع سے معبود تمام بیماروں کو شفاہ کامل اور آجلہ عنایت فرما محمد اور آلِ محمد کے ستکے میں تمام مرہومین کی مقفرت فرما انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما ربنا تقبل مننا انک انتس